مغبوضہ کشمیر میں بھارتی دیشتگردی نہ تھمی قابض پوچکہ زلہ شوپیا میں آپریشن مزید ساکھ کشمیری شہید کر دیئے نوجوانوں کو تلاشی کے داران بٹا گن کے علاقے میں شہید کیا گیا لوگوں کا احتجاج جھڑکوں میں گیارہ افراد زخمی ہو گئے انشاءاللہ جو کیپی کی پولیس ہے وہ مثال بنے گی پاکستان میں جو باقی صبحوں کے اندر پولیس فورسز ہیں اور آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پختون خواب سب سے آگے نکل گیا مثالی پولیس کی بے مثال کرپشن خبر پکنگا پولیس نے سرکاری اسلحہ ہی بھیج دیا غیر خانونی اسلحہ جمع کر آیا دو کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کا نقصان گاڑیوں کے لیے مہنگا آئل خریدا گیا اسلحہ لائسنس کے اجرا اور تجدید کا ریکارڈ ہی نہیں آرڈٹ ریپورٹ میں انکشاف محکمہ داخلہ میں ایک ارم اکتیس کروڑ سے زائد کی کرپشن ہوئی وزیراعظم کی زیر صدارت ایکانومک ایڈوائزری کانسل کا اصلاح ساتھ ہوگا آئی ایم ایس سے مذاکرات اور شرائط پر تبادلہ خیال ہوگا کانسل کی سب کمیٹی اقتصادی توتحال پر حتمی سپارشاہ پیش کرے گی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اسلام آباد میں میڈیکل چیک اپ کینسر کے خرچے کے بائے سیڈی سکین کیا گیا خون کے نمونے بھی لیے گئے سرحد کھلے گی دل ملیں گے کرتارپور سرحد 28 نومبر کو کھولی جائے گی تیاریاں چاری پارٹی وزیر خارج اور وزیرالہ پنجاب نے شرکت سے محضرت کر لی پارٹی وقت میں دو وزیر شامل صدو کو حکومت کی اجازت کا انتظار مردان کے علاقے کارٹلنگ میں جاہلیت کرات بھائی کے افیر کی سزا بہن کو دینے کی کوشش متاثرہ لڑکی کے بھائی کے حوالے کرنے کا فیصلہ پولیس کا ایکشن تین افراد گرفتار مقدمہ درز لڑکی کو دارو لامان منتقل کر دیا گیا بھلوال میں لاپتہ دو نوجوانوں کی لاشیں کار سمیت نہر سے مل گئیں اہل خانہ نے دو جن پہلے گمشدگی کی رپورٹ درج کر آئی تھی شہری نے گاڑی نہر میں دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی گاڑی اور لاشیں ورسا کے حوالے کر دی گئیں لارکانہ میں خروز اور جلبانی برادری میں مسلح تصادم فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص حلاق ہو گیا مختول کے ورسا کا لاش رتوڈیرو روڈ پر رکھ کر اتھجاج جلبانی برادری کے تین افراد گرفتار کر لیے گئے پڑھنا چاہتے ہیں مگر اسکول کی پیس نہیں ہمارے بابا کو کام سے مت نکالو کراچی پریس کلپ کے سامنے بچوں کی پریاد پورٹ کاسن ڈاک ورکرز کے بچوں کا دوسرے ہفتے بھی اسٹریٹ اسکول جاری چار ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں دی گئیں متاثرین کی دہائی لہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں اس کی موڑ پر مچھلی برانچ سیل کر دی گئی ٹاؤنشپ کے معروف ریسٹورانٹ پر بھی تالے ڈال دیے گئے ناقص تل کا استعمال کیا جا رہا تھا خانے لہور کی پہچان ہے آرودہ نہیں ہونے دیں گے ڈائریکٹر جنرل کا عزیز پہلے بلڈوزر چلے گا پھر سرکرل ریلویج چلے گی کرافی انتظام یا لے حکمت اولی تیار کر لی کل سے آپریشن شروع کر دیا جائے گا ریلوی کی سفتر اکر زمین پر قبضہ ہے بارہ سال پرانا پانی کا منصوبہ خوشک ہو گیا بلوچستان کے علاقے کچھی بھاگ میں صاف پانی ہی نہیں لوگ تالاب سے گندہ پانی پینے پر مجبور بیماریاں بھیلنے لگیں پانی سپلائے ہے مگر اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ایمین خالد مقصی نے بھی دامن جھا لیا چہلوں میں گندے پانی سے پسلوں کی کاشت آخر نے اس کی خبر پر حکام کا نوٹس ایریسٹرل ڈپری کمیشنر علاقہ سلمان پارس کے کھیتوں میں پہنچ گئے گندہ پانی کھیتوں میں ڈالنے والی مشینیں کپزے ملے لی ناکارا ایمبولینسز، ڈاکٹرز کی کمی، ادویات کی قلت دادو کے سیول اسپتال میں سہولیات کا فقدان لوگ سرابہ احتجاج بن گئے ڈاکٹر ڈیوٹی کے بجائے پرائیوٹ کلینک پر پیسے بٹھوڑتے ہیں مزاہرین کی دوہائی لوہور میں غریبوں کے لیے آرزی مسافر خانے پہلے روز اٹھائیس افراد کا قیام، کھانا اور ناشتہ بھی دیا گیا داتر دربار، بادامی باغ اور چھوکر نیاز بیگ میں بھی کام جاری مسافروں کا خوشی کا اظہار اگر یہ لانگ رن ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے تو تاریفی الفاظ بھی کم پڑھ جائیں گے پہلے کممتہ جن نے ایسا کام کیا گریبوں کے لیے یہ فوٹو پاس پر رات گیا جارتے تھے اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس حام خبر سے یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارتی انتہا پسند شر پسندی پر اتر آئے ہیں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا ایجنڈا لیے ایوڈیا میں پڑھاؤ ڈال لیا ہے شیخ سنہ اور دیگر تنظیموں نے دھرما سبا کی بیٹھک لگا لی شہر میں اس وقت کشید گی بڑھ چکی ہے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے پولس کمانڈوز اور نیم فوجی دستے بھی تائنات کر دیے گئے ہیں انتہا پسند تنظیم شیخ سنہ اور ویشف ہندو پریشت کی کال پر مختلف ریاستوں سے شدت پسند ہندو بڑی تعداد میں ایوڈیا پہنچ گئے متنازہ زمین پر پڑھاؤ ڈال دیا انتہا پسندو کو اکساننے کے لیے شیخ سنہ کی سربراہ اودھے ٹھاکرے بھی ایوڈیا میں موجود ہیں حکومت نے ایوڈیا میں سیکیورٹی برہادی پولیس کمانڈوز اور نیم فوجی دستے تائنات کر دیے ہیں سماج وادی پارٹی کا کہنا ہے کہ حکمرہ جماعت لوگ صبح الیکشن کے لیے رام مندیر کی تعمیر کے معاملے کو بڑھاوا دے کر صورتحال گھمبیر کر رہی ہے اگر زلہ شوپیا میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران بائرنگ کر کے مزید ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا گیا قابض فوج نے آس صبح زلہ شوپیا کے علاقے بٹا گنگ میں تلاشی کے دوران چھے کشمیریوں کو بھی شہید کر دیا بھارتی فوج انسانی حقوق کی تمام حدیں پار کر گئی مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی جاری آج بھی کئی کشمیریوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا بھارتی فوج نے زلہ شوپیا میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا اس سے قبل آج صبح بٹا گنگ میں گھرگر تلاشی اور نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران چھے کشمیریوں کو شہید کیا گیا جبکہ اس دوران ایک گھر کو تباہ بھی کیا گیا فورسز نے پرامن مظاہروں کو بھی نہ چھوڑا مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس سے گیارہ کشمیری زخمی بھی ہوئے علاقے میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ ہے جبکہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویس بھی موتل ہے حدر حریت رانوما میروائز عمر فاروق نے بھارتی بربریت کو روکنے کی عبیل کر دی ہے کہا تین دن کے سترہ دوران کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا آنسو گیس کی شیلنگ کر کے متعدد کشمیریوں کو زخمی بھی کر دیا گیا بھارتی فورسز نے بیس مہا کی بچی کو بھی نہ چھوڑا آپ کو بتائیں کہ حریت رانوما میروائز نے بھارتی بربریت کو روکنے کی عفید کی ہے اور کہا ہے کہ تین دن کے دوران سترہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال بھی کیا گیا ہے آسو گیس کی شیلنگ کر کے متعدد کشمیریوں کو زخمی کر دیا گیا بھارتی فورسز نے بیس ماہ کی بچی کو بھی نہ چھوڑا اور اس سے بھی پیلٹ گن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ خیبر پخصنخواہ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے محکمہ داخلہ سے متعلق آڈٹ رپورٹ خیبر پخصنخواہ اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے آپ کو اس اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں خیبر پخصنخواہ کے حوالے سے محکمہ داخلہ خیبر پخصنخواہ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے محکمہ داخلہ سے متعلق آڈٹ رپورٹ خیبر پخصنخواہ اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے اہم ڈیویلپمنٹ ہے اہم خبر ہے محکمہ داخلہ خیبر پختونخواہ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے اور اسی حوالے سے اس کی جو آرڈٹ رپورٹ ہے وہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں جمع کر آ دی گئی ہے آپ کو اس حوالے سے اپڈیت کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہاں پر کرپشن کا بڑے پیمانے پر انکشاف ہوا ہے جس حوالے سے آرڈٹ ریپورٹ بھی جمع کرا دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ایک ارب اکتیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی بے قائد گیاں سامنے آئی ہیں زیادہ تر اعتراضات محکمہ پولیس میں آئے ہیں سرکاری اسلحہ بیچ کر غیر قانونی اسلحہ مال خانے میں جمع کیا گیا جبکہ اصلے کی فروغ سے خزانے کو دو کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہاب الدین سے جی شہاب الدین بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے مزید کیا آپ ڈیٹ کریں گے یہ بلکل یہ خیبر پختن خواہ کے جو محکمہ داخل آڈٹ سامنے ہے آڈٹ جنرل پاکستان نے جو آڈٹ کیا ہوا ہے اس میں پولیس جیل خان اجاد اور جتنی بھی اس کے ساتھ ماتش جو محکمے آتے ہیں اس میں ایک عرب سے زائد کرپشن کا انکشاف ہوا ہے اور یہ ہاریپور جیل میں اور اس طرح پولیس کیلئے نوشیرہ میں پولیس نے جو ڈیوٹی سرانجاب دی ہے وہ ڈیوٹی کسی اور جگہ پہ سرانجاب دی ہے اور آدائی کی اس کی کی گئی ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اسی طرح اسلحہ لائسنس کو تجدید جو کی گئی ہے اور اسلحہ لائسنس جو جاری کی گئی ہے اس کے میں تقریباً لاکو روپے کا غون کیا گیا ہے لیکن اس کا بھی کوئی ریکارڈ سامنے نہیں لائیا گیا ہے تو اس طرح اگر دیکھیں تو محکمہ داخلہ میں جیل خانجات میں ہاریپور جیل میں اس طرح کچھ ایکیپمنٹس اور کچھ چیزی دیئے گئے ہیں اس کے ادائی کی گئی ہیں اور وہ بھی کچھ ریکارڈ اس کا سامنے نہیں آئے تو اسے طرح ٹوٹل اگر اس کو دیکھا جائے تو